اللہ کی شان دیکھ رہے ہیں کہ سب باتوں میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں جس شخص کے ساتھ صفان وطل سلمی کے ساتھ بی بی عائشہ کی تحمد رگائی گئی تو انہوں نے صحابہ سے کہا انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں تو مرد ہی نہیں ہوں میں تو عورت کے قابل ہی نہیں ہوں تیرے عزب اللہ میں کیسے گناہ کروں گا تو اللہ نے انتظام کر دیا کہ بی بی عائشہ پر کسی طرف سے بھی الزام دے لگ سکتا یعنی وہ بھی اس قابل نہیں تھا اور براد بھی اللہ نے کر دی اور بی بی کی زبان سے بھی وہی کلمہ نکلا جو بی بی حاجرہ امی اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے پیچھے سے دوڑی اور جنت المعلہ تک دوڑتی گئی اور حضرت ابراہیم خاموش ہے کوئی جواب نہیں دے رہے کہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے حکم دیا کہ جواب دو تو بی بی نے پوچھا کہ تم ہمیں اپنی نرازگی میں چھوڑ کے جا رہے ہو یا بحکم الجلیل اللہ کا حکم ہے تو حضرت ابراہیم نے فرمیا ہاں بحکم الجلیل میں اللہ کے حکم فرمائے حَسْوَنَ اللَّهُ وَنَعْمُ الْوَقِينَ تو آپ نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے وہ شان بخشی کہ آج زمزم بھی اور صفا مربع بھی قیامت تک ان کی نشانیاں ہیں جو ہمیشہ کے لیے جاری ہے اور ساری رہیں گی حضرت سیدنا ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا ان نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا حَسْوَنَ اللَّهُ وَنَعْمُ الْوَقِينَ اور جنگ عہد میں جب شکست ہوئی اور ابو صفیان نے نعر مار مار کے صحابہ کو ڈھرایا اور سب نے یہی پڑھا حَسْوَنَ اللَّهُ وَنَعْمُ الْوَقِينَ تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے ایسا اسم العظم ہے کہ جتنی بڑی مصیبت ہو اگر آدمی یقین کامل کے ساتھ پڑھے تو ساری مصیبتیں ٹھل جاتی ہیں اسی بھی یہ علماء نے باقیدہ اس کلمہ کی فضیرت میں کتابیں لکھی ہیں اور اس میں انہیں مختلف طریقے سے پڑھنے کا انداز بھی لکھا ہے لیکن بارال بہتر یہی ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے پڑھتے پڑھتے رہیں